اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ جو اب آپ آج ٹی وی کے اوپر پیر سے بہت شام آٹھ بجے دیکھ سکیں گے ناظرین مہنگائی کا تفان پھر سے اٹھنے لگا ہے اور اس کی وجہ بجٹ میں لگائے گئے ٹیکسز ہیں اس سال کے بجٹ میں حکومت نے ایف پی آر کے ریونیو حدف میں چالیس فیصد اضافہ کیا ہے اور اس حدف کو حاصل کرنے کے لیے حکومت نے پین تیس سو ارب روپے سے زیادہ کے ٹیکسز لاغو کر دی ہیں ان ٹیکسز کا زیادہ تر جو بوجھ ہے وہ تنقادار تکے پر پڑے گا اور اس کے علاوہ بچوں کے دودھ پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا ہے جہاں ایک طرف حکومت اضافی ٹیکسوں کی وجہ سے تنقید کا سامنا کر رہی ہے تو دوسری طرف حکومت ایم این ایس کے پانچ سو ارب کے فنڈز مختص کرنے پر بھی سخت سوالات کا سامنا کر رہی ہے سارا بوجھ سیرلیڈ کلاس پر ڈال دیا گیا کسی کا ٹیکس چالیس فیصد بڑھ رہا ہے کسی کا پچاس بڑھ رہا ہے کسی کا ساٹھ بڑھ رہا ہے جو آپ ٹیکس ادا کر رہے ہیں اس پر بھی ٹیکس لگا دیا گیا ان حالات میں معیشت کیسے آگے بڑھے گی کیا آپ حکومت اپنے خراجات کم نہیں کر سکتی تھی اگر آپ نے عوام پہ بوش ڈالنا تھا تو گھر سے شروع کرتے اپنے خراجات کم کرتے آج مجموعی طور پر پانچ سو ارب روپیہ ایم این اے اور ایم پی اے کو بانٹا جائے گا فانڈ ڈیولپمنٹ فانڈز کی صورت میں کیا یہ سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش پاکستان کے دودھ خریدنے والے لوگ برداشت کریں گے کیا حکومت کو معلوم ہے کہ اس پانچ سو ارب کا کتنا فیصد جو ہے وہ کرپشن میں جاتا ہے کم از کم ایک تہائی رقم سیدھی جیو میں جاتی ہے حکومت نے اپنے ساپکا ساتھیوں کی بجٹ پر تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ شاید انہوں نے بجٹ کی دستاویزاد درست نہیں پڑی نہ تو کوئی پانچ سو ارب روپیہ ڈیولپمنٹ سکیموں میں کوئی ایم اے ایم پی اس کو دیا گیا ہے نہ اس کا کوئی ارادہ رکھا ہے یعنی پندرہ سو ارب روپے کا ٹوٹل آپ کا پی اس ڈی پی جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے بہت ہی مس انفارمڈ ہے سائد کتاب ٹھیک نہیں پڑی دونوں صاحبان نے اور یہ کہنا کہ یہ سارا ویس ہوتا ہے کرپشن میں جاتا ہے ایم اے ایم پی اس بہت ہونریبل لوگ ہیں جب پاک پی وڈی کا محکمہ جو سکیمیں ایگزیوٹ کرتا ہے وہ تحلیل کیا جارہا ہے تو یہ شاید صاحب نے کہا جی وہ اخراجات میں کمی تو اخراجات میں کمی ایسے ہی ہوتی ہے جب آپ اس طرح کے محکموں کو ختم کرتے ہیں کابینہ کے عراقین نہ تنخواہ لے رہے ہیں نہ مرات لے رہے ہیں نہ صرف کابینہ کے عراقین بلکہ وزیراعظم نے خود کبھی بطور وزیراعظم نہ تنخواہ لی ہے نہ وہ مرات لیتے ہیں بجٹ پر زور و شور سے تنقید نون لیگ کے سابق وزیراعظم شاید کا کانباسی اور سابق وزیراعظم مفتا اسماعیل کر رہے ہیں اور دونوں حضرات چند روز بعد ہی عوام پاکستان کے نام سے ایک نئی پارٹی لانچ کرنے والے ہیں موجودہ معاشی حالات اور نئی آنے والی جماعت پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے سابق وزیراعظم مفتا اسماعیل کو آپ کا بہت بہت شکریہ مفتا صاحب مجھے یہ بتائیے مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال آپ نے ایک انٹرویو دیا اور اس کے اندر آپ نے کہا کہ میں سیاست کو خیرے بات کر رہا ہوں مگر میں اپنے دوستوں کو بھی کہوں گا خود بھی جو ہوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کو ہی ووٹ ڈالوں گا تو یہ تبدیلی جو ہے آپ میں کیسے آئی اب تو ماشاءاللہ آپ اپنی پارٹی لانچ کرنے جا رہے ہیں میں سیاست چھوڑ رہا ہوں میں سیاست سے پیچھے ہٹا تھا بھی بات درست ہے اور یہ میں نے ہمیشہ جب ریزائن جب میں نے کیا تھا پارٹی کے عوضے سے سیکرٹی جنرل سن سے دون کو آپ نے ایک انٹرویو دیا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں پی ایم ایلین کو سپورٹ کروں گا میں سپورٹر آف پی ایم ایلین جو مختلف پارٹیاں تھی ان میں سے مجھے پی ایم ایلین بہتر لگ رہی تھی ان دی اینڈ میں نے پھر جماعت اسلامی کو نیچے کا ووٹ دیا تھا جو میرے ہلکے کے اندر تو پوائنٹ اس کے ہم ری میجننگ پاکستان کر رہے تھے میں شاہد صاحب دیگر لوگ اور ہماری یہ کوشش تھی کہ سیاسی جمود جو تھا اس وقت اس کے اندر کچھ بہتری آئے ہم بار بار یہ کہتے رہے کہ سارے سیاسی لیڈران کو اور دیگر سٹیکھولڈرز کو پاکستان میں بیٹھنا چاہیے اور راستہ نکالنا چاہیے ورنہ الیکشن بھی بے مقصد ہو جائیں گے اور یہ بات ہم نے شاہد بھائی نے سیاسی لیڈران سے بھی گزارش کی لیکن یہ بات نہیں سنی گئی اور آپ نے دیکھے کہ الیکشن کیا ہوا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تو اب اس کے بعد ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہے اس وقت وہ پاور پالٹکس کے علاوہ کوئی بھی اصولی بنیاد پر سیاست کر رہی ہے آپ نے اس بجٹ میں دیکھ لیا کہ عوام کی تو کسی کو فکر نہیں ہے تو اب ہم نے بھی اپنی آواز جو ہے وہ کھڑی کری ہے اگر لوگ اس کو آواز کو اور ہماری بات کو سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں سمجھتے ہیں مگر آپ مایوس تھے اپنی سابق جماعت پاکستان مکنی گنون سے اور شاید آپ یہ بھی سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب کو اپنی مدت جو ہے وہ مکمل کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے نہیں میں بلکل یہ نہیں سمجھتا تھا کہ خان صاحب کو مدت مکمل کرنے کی اجازت دینی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پارلیمان میں اکثریت نہیں ہو تو آپ کو پرائیم ایسٹر نہیں بننا چاہیے میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ کسی بھی غیر جمبوری طریقے سے پرائیم ایسٹر کو ہٹانا جیسا کہ پہلے نوے کی دہائی میں ہوتا رہا تھا وہ نہیں ہونا چاہیے لیکن جمبوری طریقے سے پرائیم ایسٹر کو ہٹانا تو انگلینڈ میں تین مرتبہ ہوا ہے پچھلے سال میں تو کوئی اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اور نہ میں نے کبھی یہ کہا ہے کہ وہ کوئی امریکہ کی سازش تھی اور یہ بات بھی غلط ہے لیکن بلکل یہ بات درست ہے کہ سوائے جمبوری طریقے کے سٹنگ گورنمنٹس کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے یہ اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے جو شاید صاحب نے رائے دی تھی وہ یہ تھی کہ جب عمران خان صاحب کو آپ ہٹھاتے ہیں تو آپ حکومت نہ لیں فورن الیکشنز کروالیں کہ عوام کے ریفرنس کے بغیر آپ پاور میں نہ آئیں کیونکہ پاکستان میں اگر مارشاللہ آ جاتا ہے تو وہ ڈیفرنٹ ہے لیکن جب مارشاللہ نہیں ہوتا ہے اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے سپوزرلی ڈیموکراتک گورنمنٹ تو اس کے پاس اگر پبلک منڈیٹ نہیں ہو تو وہی وہ ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے آپ نے ری امیاجننگ پاکستان کا حوالہ دیا تو مصطفی نواز کھوکر صاحب بھی آپ کے ساتھ موجود تھے آج وہ آپ کے صفوں میں نہیں ہے ایسا کیوں ہے مصطفیٰ میرے بھائی ہیں اور ہم ہماری دوستی ہمارا پیار ابھی موجود ہے اور رہے گا انشاءاللہ ہمیشہ تک مصطفیٰ کا یہ خیال تھا الیکشن سے پہلے ان کا یہ خیال تھا کہ الیکشن سے پہلے پارٹی بناو اس وقت شاید صاحب نہیں سمجھ رہے تھے کہ پارٹی کیا جانس ہے کیونکہ خلقوں میں دیکھا تھا ہم نے اور پولنگ میں کہ ابنان خان صاحب کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کر رہا تھا آدمی اب مصطفیٰ صاحب کا یہ خیال ہے کہ اسپیس تو گو کے بہت ہے پولٹیکل اسپیس لیکن یہ وقت ٹھیک نہیں ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں سیاست میں ہو رہی ہیں چوٹیشری کے اندر اداروں کا آپس میں کچھ ٹکراؤ جیسا ہو رہا ہے جبکہ میرا اور شاید صاحب کا یہ خیال ہے کہ اسی وقت ہم کو اپنی آواز جو ہے وہ بلند کرنی چاہیے تو مصطفیٰ اور ہمارا یہ صرف ٹائمنگ کے اوپر تھوڑا سا فرق ہے باقی وہ ہمارے سے دھور نہیں ہے آپ نے سیاسی حوالہ دیا کہ اسی وقت ہمیں اپنی آواز بلند کرنی چاہیے ظاہر ہے آپ فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں آپ معیشت کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں شاید خاکان عباسی صاحبی معیشت کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں مگر آپ کا ایک ویجن بھی ہوگا جو سیاسی ہوگا جو ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد کے پر ہوگا تو جو آپ کی پارٹی ہوگی عوام پاکستان اس کا ویجن کیا ہوگا پاکستان کے لیے خاص طور پر ایڈیالوجی کے حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو کس سمت میں جانا چاہیے سیاسی طور پر جو اب نہیں جا رہا اوکے سو ہم اس طرح سے شروع کرتے ہیں کہ انیس سو نوک کی دہائی تک پاکستان ساؤت ایشیا کا جنوبی ایشیا کا سب سے امیر ملک تھا ہندوستان بنگلہ دیش شرلنکہ سب سے زیادہ امیر بھی تھا آج جو ہے وہ تینوں ملکم سے آگے نکل گئے ہیں نیپال بھی ہیومن ڈیولپمنٹ میں ہم سے آگے ہیں مالڈیوز بھی انکم اور ہیومن ڈیولپمنٹ میں ہم سے آگے ہیں اور اب ماں سوائے اغوانستان کے ہم سب سے پیچھے رہ گئے ہیں تو ہم کو ایک بات یہ سمجھنے چاہیے کہ ہم کچھ نہ کچھ غلط کر رہے ہیں تیسی وجہ سے ہم یہ پیچھے ہٹرے ہیں اصریح کی دہائش سر 돌 کر رہے ہیں کیا غلط کر رہے ہیں ہماری سیاست ٹھیک نہیں ہے ایک تو بہت زیادہ اینگرس ہے ہماری آرن فورسز کا سیاست میں کورٹس کا بہت زیادہ انگرس ہے سیاست میں اس کے بعد جو ہماری سیاست ہے اور ہمارا جو ملکی معیشت ہے وہ بہت زیادہ اشرافیہ سے کیپچر ہے یہ خالی کہنا نہیں ہے جو ہمارے آپ بجٹ دیکھ لیجئے ہمارے آپ قانو قوانین دیکھ لیجئے آئین کی ترامیم دیکھ لیجئے کہ ہم امیر ترین لوگوں کو جاگیرداروں کو بڑے بڑے لوگوں کو پروٹیک کرتے ہیں اور ہم جو بھی ٹیکس وغیرہ لگاتے ہیں وہ غریب لوگوں میں لگاتے ہیں اس کے بعد ہماری حکومت کے سرویسز اور ڈیویجنٹس ہی نہیں ہے تو لوکل گورنمنٹ نہیں ہے تو ہمارے جو تعلیم کا نظام ہے وہ ناخص ترین ہے پاکستان میں آج دو کروڑ چالیس لاکھ بچ سے زیادہ بچہ جو ہے وہ اسکول کے باہر ہے جو کہ دنیا کی سب سے بڑی آؤٹ اف سکول چلنے کی تعداد ہے یہ شرم کی بات ہے کوئی دنیا کا ملک امیر نہیں ہو سکتا جس کے لوگ غریب ہوں جس کے لوگ بھوکے ہوں جس کے لوگ بیمار ہوں اور جس کے لوگ جاہل ہوں آج اٹھت طرف قصد پاکستانی دس سال کا بچہ دو جملے نہیں پڑ سکتا کسی زبان میں تو یہ جب چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ اس نظام کو بدلنا ہوگا یہ نظام جو کہ کیٹر کرتا ہے ایک اشرافیہ کو اس نظام کو اس اشرافیہ سے ہٹا کر ہم کو لوگوں کو کیٹر کرنا ہے تو ہماری دو ایڈیالوجیز ہیں دو ہمارے گولز ہیں آپ سمجھ دیجئے نظام بدل کے ہم کیا کریں گے ایک تو ہر پاکستانی کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو خاص طور پر نوجوان ہو عورت ہو اقلیت سے تعلق ہو یا مسلمان ہو اور کسی خطے میں رہتا ہوں پاکستان کے کوئی پریفری کوئی اور نہیں ہے سب پاکستانیوں کو آگے بڑھنے کا موقع دینا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کو تعلیم دینی ہے بغیر تفریق کیے بغیر تفریق کیے ان کو تعلیم دینی ہے ان کو صحت دینی ہے ان کو تھوڑا بہت بیسک انکم دینی ہے اور ان کو جب وہ نوجوان پڑھ کے فارغل تحصیل ہوتے ہیں تو ان کو پھر اس کے بعد ایک کریئر دینا ہے نوکری دینی ہے ایک خوب دینی ہے تو یہ جب تک نہیں کریں گا اور دوسری جو میں اگر آپ اجالت دے لیں دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ خاص طور پر نوجوان جو آج ایک مایوسی میں ٹھہرے ان کو اپنی زندگی کے اوپر کنٹرول دینا ہے ان کو اپنی آزادی دینی ہے کہ آپ کی زندگی پہ آپ کنٹرول کریں گے نہ کوئی ایس ایچ او نہ کوئی پٹواری نہ کوئی ڈی سی آپ کو زندگی بھر لائنوں میں کھڑا ہو کے انو سیز نہیں لینی پڑیں گی اور آپ کو اپنی زندگی پہ کنٹرول ہوگا کہ اگر آپ محنت کریں تو آپ آگے نکل جائیں مگر مفتا صاحب اس کے لئے تو آپ کو تمام مقدس گائے جو ہیں وہ ختم کرنی ہوگی ایک سوال بنتا ہے چونکہ عطا تار صاحب نے بھی آج کل میرا خیال ہے آپ کے پتنقید کی اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھئے ڈیویلپمنٹ باجٹ کے پیچھے آپ کیوں پڑے ہوئے ہیں خاص طور پر جو منسٹریز جو ہیں ایمینیز جو ڈیویلپمنٹ باجٹ دیتے ہیں آپ اس کے پیچھے اتنا کیوں پڑے ہوئے ہیں چونکہ آپ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جو سیاسی کلاس ہے کہ وہ ہی کرپشن کرتی ہے آپ تو فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں آپ یہ بتائیے کہ اتنا بڑا چنک آپ کا جو بجٹ کا ہے وہ پنشنز میں جاتا ہے کتنا فیصد جو ہے وہ سیویلین پنشنز میں جاتا ہے کتنا فیصد جو ہے وہ آمٹ فورسز کی پنشن میں جاتا ہے کیا آپ کو پتہ ہے جي مجھے پتا ہے میں گزارش کرتا ہوں آپ سے اور یہ نہ صرف مجھے پتا ہے بلکہ سارے پاکستان کو پتا ہے کہ ان بجٹ کی کتاب میں لکھا ہوتا ہے یہ چھوپی بھی بات نہیں ہوتی اکثر لوگ ہمارے ہیں پاکستان میں جتنی انفورمیان دی جاتی یہ اتنی کئی دنیا میں نہیں دی جاتی ہے صرف مختلف ویب سائٹس پہ ہوتی ہے صرف دوڑنا آینا چاہیے گزارش میری یہ ہے کہ پچھتر عرب روپیہ ایم اے کے پروجیکس پہ اس سال وفاق نے رکھا ہے اور پانس سو سے زیادہ عرب روپیہ سوبوں نے رکھا ہے پنجاب کے اندر آپ کو اشور کر سکتا ہوں پتہ نہیں عطا بھائی کو کیوں نہیں پتا میرا چوٹا بھائی عطا اور پنجاب کی حکومت سے بھی ان کا تعلق ہے کہ ہر ایم پی اے کو سو اور ایک ایک عرب روپیہ دیا گیا ہے اپنے ہلکے کے پروجیکس کے لیے یہاں پہ تو آپ پچاس پچاس قوڑ روپے تقریباً دے رہے ہیں میں نے کو اسی طرح سند میں ہوتا ہے اسی طرح کے پی میں ہوتا ہے اور اسی طرح بلوچستان میں ہوتا ہے یہ بات تو مطلب ہم کو یہ بات بتانی ضروری ہے کہ عطا بھائی کو کہ کیا اس میں ہوتا ہے اس کے اندر کتنے کانٹریکٹر کو ملتے ہیں کون کانٹریکٹر ہوتے ہیں کتنے پیسے کس کے جیب میں جاتے ہیں اور مختلف سوپوں میں الگ الگ ریٹس چل رہے ہوتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں جی دیزہ پینیز لیٹس ٹاک باوٹ بگ بگ ٹکٹ آئیٹمز جس رہاں کے پنشن بجٹ پانچ سو عرب روپیہ سنی میں آئیے میں پنشن پہ بھی آوں گا آپ کا جواب جواب دوں گا انشاءاللہ پانچ سو عرب روپیہ ہم پی ایس ڈی پی پہ خرچ کر رہے ہیں پانچ سو عرب روپیہ یہ جو ہے پی ایس ڈی پی کا یہ کم کریں پی ایس ڈی پی نہیں پورے ڈیویلپنٹ بجٹ میں بھی بلکہ اس سے زیادہ کم کریں تیس ہزار عرب روپیہ یہ چھے حکومتیں مل کر خرچ کر رہی ہیں پانچ حکومتیں چار سو بے کی اور وفاق کی تیس ہزار عرب روپیہ پچیس پرشنٹ ہماری قومی آمدن کے برابر ہے یعنی کہ پچیس پرشنٹ تو گورنمنٹ اپنے اخراجات پہ خرچ کر رہی ہے اس میں سے پانچ سو عرب روپیہ یہ واپس کرتے ہیں بیس کے صورت میں اور باقی انتیس ہزار پانچ سو روپیہ اپنے اوپر لگاتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بہت اپنے اوپر سے مراد حکومت اپنے اوپر ہاں ہم یہ کہتے ہیں بہت زیادہ ہے اس وقت گزارش یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ قوم کو کمر کسنی ہوگی پاکستان مشکل میں ہے ہم کو قربانی دینی ہے ابھی تو سیلویڈ کلاس ہی کمر کسنی ہے تو آپ نے کیا کیا آپ نے کہا کہ اتنی مشکل حالت ہو گئی ہے کہ بچے کے دودھ پہ ہم کو ٹیکس لگانا پڑ لائے اتنی مشکل حالت ہو رہی ہے کہ پیکش ملک پہ ہم کو ٹیکس لگانا پڑ لائے حالت اتنی بری ہو گئی ہے کہ جو دل کے مریض ہو اور اس کو اسٹینٹ لگے گا ہارٹ میں ہم اس کے اوپر بھی سیل ٹیکس ناقص ہیں ہم اس کے اوپر بھی ٹیکس لگا رہے ہیں تو ایک طرف آپ اتنی ٹیکس لگا رہے ہیں بچوں کے دودھ پہ اور دل کے مریض پہ اور دوسری طرف آپ پانچ سو عرب روپے خرچ کر رہے ہیں ایمین ایز اور ایم پی اے کے پروجیکس پہ یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے دوسری طرف آپ چوبیس پرسنٹ جاری اخراجات بڑھا رہے ہیں جاری اخراجات میں اس کو منا کر رہا ہوں ڈیٹ سرویسنگ کو یہ کیسے کر رہے ہیں ڈیٹ سرا каким نمارکل بھ inspection جس میں سے چھے سو یا چھے سو باسٹھ عرب روپے دفاعی اداروں کی پھنچ ہیں اور ماکہ جو کہیں وہ تین سو کچھ عرب روپے بھ ہے نا یہ روپہ پینچن یہ سیویلین 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 پینچن سے جاتا ہے نہیں سیویلین آرٹ نہیں سیویلین پینچن سے نہیں جاتا آٹھ سو اٹیس عرب روپیہ سیویلین حکومت چلانے کا خرچہ ہے دو ہزار دو سو عرب روپیہ دفاعی سرویسز چلانے کا خرچہ ہے اور اس کے علاوہ ایک ہزار انیس عرب روپیہ یا ایک ہزار پندرہ عرب روپیہ میں قد انیس ہی ایک ہزار انیس عرب روپیہ جو ہے وہ پینشنز کا ہے جس میں سے چھے سو اور باسٹھ عرب روپیہ شاید دفاعی پینشن کا اور باقی سیویلین پینشنز کا ہے پینشنز کے اندر دیکھیں ریفارم ضروری ہے جس کو وہ پرامس کیا ہے آپ نے شخص کو چاہے وہ سیویلین ہو یا فوجی ہو جس نے تیس سال چالیس سال اپنی خدمت کی ہیں اور یہ سوچتے ہوئے کہ جب میں ریٹائر ہوں گا تو مجھے پینشن ملے گی اس کی پینشن ختم نہیں کرنی چاہیے میں یہ بات سمجھتا ہوں لیکن پینشنز کی بھی ریفارم ہونے چاہیے کہ دو دو پینشنز نہیں جائیں پینشنز تنخواہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ اور اس کی کچھ فنڈنگ بھی کرنی چاہیے تاکہ ہم دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پینشنز کا پیرا میں میں لکھ چکا ہوں میں کہ جس سپیٹ سے پینشن بڑھ رہی ہے آٹھ سال میں جتنا بھی آپ دفاع بڑھا لیں آٹھ سال میں پینشن دفاع سے زیادہ ہو جائے گی پھر ہم پینشن نہیں دیس آئیں گے یہ تو اس سے پہلے کہ سسٹم بیٹھ جائے ہم کو پینشن ریفارمز کرنے چاہیے یہ حکومت نے بات کی ہے لیکن پریکٹیکلی کچھ نظر نہیں آیا مگر آج علی پرویس صاحب نے جو ایک آہ سٹیٹ منسٹر بھی ہیں انہوں نے بھی آپ کے اوپر تنقید کی ہے وہ ہم آپ کو سنائیں گے چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے جو ریل اسٹیٹ ہے اس کے اوپر تین چار پانچ قسم کے ٹیکسز لگے ہیں اور اس بجٹ کے ذریعے صرف ایف ای ڈی ایک ایڈیشنل ٹیکس ہے جس کا اس کے اوپر نفاذ کیا گیا ہے یہ ایگزیمشن جو سیون ای کا قانون جو شاہد خاکان عباسی صاحب اور مفتا استمائل صاحب کے بجٹ کے اندر انہوں نے خود دیا تھا اسی ڈی ایڈیشن کو باقی کے ٹیکسوں کی اوپر اور جو نیا ٹیکس آیا ہے اس کی اوپر آگے ایمپلیمنٹ کیا گیا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اور آپ سیون ای کا قانون جو شاہد خاکان عباسی صاحب نے خود کابینہ میں کلیر کیا تھا اور اس کے بعد مجھے افسوس ہے کل پرسوں اس کو کوئی اور رنگ دینے کی کوشش کی گئی اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کے فوج کے افسران اور جو پروینشل اور فیڈرل حکومت کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہ کے پیکج کے طور پہ ایز اوریجنل الوٹیز جس کے اندر محکمہ آپ کو خود الوٹمنٹ کر رہا ہوں آپ مارکٹ سے جا کے کوئی خرید و فروغت نہ کر رہے ہوں اس حد تک ان کو ایگزیمشن دی گئی ہے اب آپ کے رائے میں وہ غلط ہو سکتی ہے صحیح ہو سکتی ہے پر کم از کم مفتا اسمائل صاحب اس کو غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ خود دے کے گئے تھے یہ تھے علی پرویز ملک سٹیٹ منسٹر فر فائنانس مفتا اسمائل صاحب وہ کہتے ہیں کہ جب آپ فائنانس منسٹر تھے شاید خاکان عباسی صاحب وزیر آزم تھے تو یہ سیون ای کی چھوٹ آپ نے آلڑی دیوی تھی افیشلز کو آرمڈ فورسز کو خریدنے میں جب وہ اس میں دو یا تین تحفظات ہیں مجھے نمبر ایک تو یہ سیون نہیں کہا جو قانون تھا یہ شاید عباسی صاحب کے زمانے میں نہیں ہوا تھا یہ شباز شریف صاحب کے زمانے میں ہوا تھا آچھا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ٹھیک ہے اور یہ اوریجنل بجن میں اس طرح پریزنٹڈ نہیں تھا لیکن پھر ہمارے وزیر آزم صاحب نے یہ ہدایت دی تھی کہ آپ یہ ایگزیمشنز دے دیں آچھا جی ٹھیک اور کس کو کہا تھا افیشلز کو اور آرمڈ فورسز کو کہا تھا میرے ہم نے مطبع یہ یہ جو جتنے بھی آفیشلز تھے نمبر دو نمبر تین آہ یہ جو قانون ہے نا اس میں یہ کہیں نہیں لکھا اور فرسٹ آف آل یہ سیون ای میں نہیں ہے یہ ٹو تھرٹی سکسی کا قانون ہے اچھا ٹھیک ہے یہ سیون ای میں نہیں ہے یہ جو ایگزیمشن انہوں نے دی ہے یہ ٹو تھرٹی سکس میں اور یہ کہیں پر بھی نہیں لکھاوا کہ صرف وہ پلوٹس ہیں اور شہدہ کی فیملی کی بات تھی وہ یہ نہیں لکھاوا اور شہدہ کی فیملی پہ کسی کو کوئی objection نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جنہوں نے اپنی زندگی اس ملک کے لیے دے دی ہم اس کے اوپر ٹیکس نہیں لیں گے لیکن یہ نہیں لکھاوا کہیں کہ سروس میں ملاوا ایک پلوٹ جو ہے وہ وہ آپ کو ٹیکس ایگزیمٹ کراوا ہے وہ سیونی ہر سال کی پراپرٹی ٹیکس تھی اور سیکنڈ پلوٹ تھا یہ قانون جو ہے یہ ٹو تھرٹی سکس سی میں آتا ہے اور اس پہ یہ کہیں نہیں لکھاوا کہ صرف اگر سروس کے ملاوا پلوٹ ہے تو چلو وہ سمجھ میں آتا ہے یہ نہیں لکھاوا انہوں نے بارہال یہ ہدایت آپ کو اس وقت کے وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے دی تھی جو اب بھی وزیراعظم یہ معلوم کر لیجئے اچھا ایک اور چیز بتائیے آپ اور یہ میں کنفرم کر دوں کہ یہ کہیں نہیں لکھاوا جو علی بھائیف کہہ رہے ہیں اور یہ شہباز رانہ نے بھی ٹوئیٹ کیا ہے کل کہ بیروکرسی is misguiding the government on new income tax exemption on sale of property it is confusing by mixing section 70 deemed income tax conditions with section 23 through 3060 چلیں یہ آپ نے clear کر دیا اب مجھے بتائیے کہ جب آپ وزیراعظم خزانہ تھے تو executive committee of national economic council جس کو ایکنک کہتے ہیں اس کے سربراہ کیا آپ تھے چونکہ اس وقت جو ہے اورنزیب صاحب محمد اورنزیب صاحب جو وزیراعظم خزانہ ہیں وہ نہیں ہیں اساگڈار صاحب ہے تو اگر وہ نہیں ہیں تو how does that curtail his capacity as in finance minister historically پاکستان میں finance ministers ہی ایکنک کے چیرمن ہوتے ہیں اس بار وزیراعظم صاحب نے اپنے ثواب دید میں یہ فیصلہ فرمایا کہ وہ خود چیرمن ہوں گے تو وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ اس کمیٹی کے چیرمن ہے کیونکہ وہ attend نہیں کرتے اور وزیراعظم کے ساتھ deputy vire minister ساگڈار صاحب بھی ہیں تو وہ protocol کے تحت precedence ہے ان کا تو وہ چیر کرتے ہیں کیوں ارنزیب صاحب کو ہٹایا اور کیوں وزیراعظم صاحب نے خود ایکنک کا چیرمن بننے کا فیصلہ کیا یہ تو آپ کسی مسلم لیگ کے ترجمان سے پوچھنا تو بہتر ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جو وزیر خزانہ ہیں ان کے پاس وہ capacity یا ان کو وہ room دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی جو economic vision ہے اس کو وہ اس کے پر وہ عمل درامت کر سکیں یا enforce کر سکیں بالکل نہیں آپ ایسا کیوں کہتے ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو غلطیاں کی گئی ہیں اس بجٹ میں وہ اورنزیپ صاحب اس کے مرتقب نہیں ہو سکتے اتنا زیادہ پی ایس ڈی پی کا خرچہ کبھی کرنی کی کوئی ضرورت نہیں تھی جب آپ قوم سے اتنی قربانی مانگ رہے ہیں تو یہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی اگر اورنزیپ صاحب کی سنی جاتی یا فائنانس منسٹری کی سنی جاتی تو وہ جو نف سی ایوارڈ ہے اس کے بارے بھی بات کرتے اور سوپوں کے کچھ کم کرتے پیسے وہ شاید اگری کلچر یا پروپیٹی ٹیکس بھی وفاق کو دے دیتے اسے لے کر یا کم اس کم جب آپ سرچارج لگا رہے ہیں جب اتنا حالت بری ہے نا حالت بری ہے نا ملکی اس بات آپ سے سنا جا رہے ہیں نا کہ ہم بزنس انڈیویجل سے کہہ رہے ہیں کہ فورٹی نائن پائنٹ فائف پرسنٹ تمہارا ٹیکس مارجنل ریٹ ہے اور آٹھ لاکھ روپے سے زیادہ تنخواہ والے کے اوپر ہم دس پرسنٹ اور بھی ڈال رہے ہیں ہم لاکھ روپے کی تنخواہ والے کا ٹیکس ڈبل کر رہے ہیں تو حالت تو بہت بری ہو گئے ٹھیک ہے ورنہ تو حکومت اتنے ٹیکس نہیں لگاتی تو ہم کو کہیں سے نظر تو آیا نا کہ وفاق اور صوبوں نے بھی کوئی آہ کوئی کانٹریبیوشن کیا یہ کیا بڑی بات تھی کہ صوبے والنٹرلی اور چار میں سے تین صوبوں کے اندر حکومت ان کی ہے صوبے والنٹرلی اپنا دس دس پرسنٹ خرچہ آج بھی کر سکتے ہیں کم کر لیں پنجاب کا بجٹ پانچ ہزار عرب روپے یہ تو پھر ایک سیاسی فیصلہ ہوگا نا جو کروانا بارا مشکل ہوگا سیاسی حکومتیں ہیں نا ملک ڈوب رہا ہے آپ بولتے ہیں یہ مشکل یہ مشکل ہے لیکن دودھ کے اوپر ٹیکس لگانا مشکل نہیں ہے یہ مشکل ہے ہارٹ اٹیک جس کے اوپر ہو رہا ہے آپ اس کو کہہ رہے کہ نہیں بس سے پہلے کہ تو اسٹینٹ لگوا پہلے اٹھارہ پرسنٹ ٹیکس جتا رکھے مفتہ صاحب آپ نے تو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کی ہے مجھے یہ بتائیے کہ اب جو بجٹ آیا ہے کیا وہ آئی ایم ایف کے شرائط پر ایسے اترا ہے کہ پھر سے منی بجٹ نہیں لانا ہوگا بجٹ نے آئی ایم ایف کی شرائط پوری کی ہیں ایم شور مگر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں بجٹ میں جو آئی ایم ایف نہیں پتا کہ شباز شریف صاحب نے کتنی ایک طرح سے زور لگایا آئی ایم ایف کے ساتھ کہ جی سیلری کلاس کے پر ریزسٹ کیا سیلری کلاس کے پر مزید ٹیکس لگایا یہ بات درست ہے مجبوری in the sense ٹیکس بڑھانے کی مجبوری نہیں تھی ٹیکس لگانا پڑا ان کو کیوں بڑھانا پڑا آئی ایم ایف نے آپ کو کہا تھا کہ آپ این ایسی آوارڈ کو دیکھیں آپ نے نہیں دیکھا آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ پروپریٹی اور اگری کرچر کو ٹیکس کرو آپ نے وہ نہیں کیا آئی ایم ایف نے آپ سے کہا ہے کہ دو سو عرب روپے کا پیٹرول پیڈی ال آپ نہ لیں جب سمگل لوگ کے ایران سے پیٹرول آتا ڈیزل آتا ہے آئی ایم ایف نے تو نہیں کہا وہ دو سو عرب روپے آ رہے ہوتے تو آپ کو یہ ٹیکس لگانے کی ضرورت کم ہو جاتی نا آئی ایم ایف نے آپ سے کہا تھا کہ سگریٹ پاکستان میں بک پورے جگہ پہ بکتی ہیں آہ نون ٹیکس سگریٹ آپ اس سے پیسے کلیک نہ کریں اینا در ٹو آنڈرڈ بلین یہ آئی ایم ایف نے تو نہیں کہا کہ آئی ایم ایف نے آپ کو کہا سگریٹ کے پر ٹیکس لگا ہے نا نہیں سگریٹ کے اوپر ٹیکس لگا ہے لیکن بارہ کمپنیاں جو ہیں وہ چوری کرتی ہیں سگریٹ ایک پیسہ ٹیکس نہیں بڑھتی ہیں اور دو سو عرب روپے کی چوری ہے یہ میرا اسٹیمنٹ نہیں ہے یہ فائنس منسٹری کا اسٹیمنٹ ہے اس کے بعد آپ جا کے دیکھیں تو کیا کرنا چاہیے تھا آپ ان کو جا کے ان کے اوپر ٹیکس لیں ان سے آپ گزارش میری سن لیجیے آئی ایم ایف نے آپ سے کہا تھا کہ فاتا کے اندر آپ چند فیکٹریوں کو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے فاتا کے لوگوں کو دیا فاتا کے لوگوں کو کچھ نہیں دیا فاتا کے اندر چند فیکٹریوں کو آپ نے ایک سیل سیکس کی اور کسٹم ڈیوٹی کی چھوٹ دے دی اس کی وجہ سے لاہور میں وہ سریعہ بیچتے ہیں کراچی میں وہ گھی بیچتے ہیں فاتا کے اندر کو چند فیکٹریوں کو آئی ایم ایف یہ نہیں کہتی کہ جو سیلریڈ کلاس ہے اس کے پر مزید ٹیکس لگایا جائے نہیں جتنا ٹیکس تھا اتنا کافی تھا اور آٹومیٹیکلی ٹیکس بڑھ جاتا ہے کیونکہ انفلیشن کی وجہ سے لوگوں کی تنخواہیں بڑھتی ہیں اگر سوڑی سے تو بریکٹ قریب بھی ہو جاتا ہے تو ٹیکس تو بڑی جاتا آئی ایم ایف نے آپ کو مزید ٹیکس تو آخری دن انہوں نے لگایا دس کے اوپر دس پرسنٹ تو یہ آئی ایم ایف نے کب کہا ہے آپ کو یہ ٹیکس لگائیں یہ تو آپ نے اس لیے لگائیں کہ آپ نے اخراجات وہاں سے کیے ہوئے تھے اگر اخراجات نہیں کرتے تو آئی ایم ایف کیوں کہتا یہ اس تیس ہزار عرب روپیہ ہماری حکومتوں کو چلانے کا خرچہ ہے اس تیس ہزار عرب روپیہ کے مگر ریوی نیو کلیکشن اتنی ہو جائے گی جو انہوں نے ایک اپنا حدف بنایا ہے ریوی نیو کلیکشن کا ریوی نیو کلیکشن اتنی ہو جائے گی کہ ان کو منی بجٹ نہیں لانا ہوگا دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ بجٹ جو ہے یہ لاسٹ کرے گا مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کا دیکھیں بہت ساری اس بجٹ میں ایسے سکھم ہیں کہ جس کی وجہ سے میرے خیال سے اور یہ جو ابھی تو بجلی اور گیس بھی مہنگی کر رہے ہیں بجلی مہنگی ہو چکی ہے میرے خال سے اگلے بلوں میں آئے گی اور اب یہ جو جتنا بھی اس بار لوگ چلا رہے ہیں کہ بجلی کے بل زیادہ ہیں اگلا بل آنے دیجئے اور پھر گیس آئے گی تو جتنی حکومت آئی ایم ایف نے کیا کیا ہے کہ حکومت کے جتنی انیفیشنسیز تھی جو ہم قرض کر لیتے رہے تھے قرض لے رہے تھے اب دنیا آپ کو قرض نہیں دے رہی تو ایم ایف نے کہا ہم آپ کو قرض دیں گے لیکن آپ اپنی انیفیشنسیز عوام تک پاس آن کر دو اب یہ عوام کے سر پر وہ انیفیشنسیز آ رہی ہیں اور عوام برداشت نہیں کر پا رہی لیکن حکومت نے کہیں پر ایفیشنسی نہیں لے کے آئی حکومت نے کہیں پر اخراجات کم نہیں کیا یہ بات کرنی کہ کیابینٹ والے سیلڈیز نہیں لیتے تو کروڑ روپیا مہینہ سہلڈی لے جائیں گے بھائی تیس ہزار عرب روپیا تم خرج کر رہے ہو حکومت چلانے کا پچیس پرسنٹ آف جی ڈی پی یہ کہاں ہونا چاہیے یہ ہوتا ہے کینیڈا کے اندر جو کینیڈا میں کریڈل ٹو گریس سرویسز دی جاتی ہیں ناکدین یہ کہیں گے کہ آپ بھی دو دفعہ فائنائنس منسٹر ہے چکہ ہے مجھے یاد ہے کہ پیٹرولیوم لیوی آپ نے جب آپ بڑھاتے تھے تو تب بھی بڑی تنقید ہوتی تھی بلکہ اس وقت پریس کے اندر رپورٹ ہوا تھا کہ آپ کی زوم سے یا انٹرنیٹ کے ذریعہ آپ کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی جس کے اندر میاں نواشری صاحب ناراض ہو کے اٹھ کے چلے گئے تھے یہ درست ہے تو کس بات پہ وہ اٹھ کے چلے گئے تھے وہ کوئی ناراضگی تھی وہ پرائیس بڑھانے پہ خوش نہیں تھے ہم کہہ رہے تھے کہ پرائیس بڑھانا مجبوری ہے دیکھیں یہ حکومت نے کچھ دنوں پہلے کریڈٹ لیا تھا کہ وزیراعظم کی ہدایت پہ پندرہ روپے پرائیس کم ہو گئی پھر پانچ منٹ بعد پتہ چلی کہ نہیں پندرہ روپے پرائیس کم نہیں ہوئی چار روپے پرائیس کم ہوئی ہے وزیراعظم کی ہدایت پہ یہ چیز نہیں ہوتی یہ فارمولے سے ہوتی ہے دنیا بھر سے آپ تیل خریدتے ہیں بین الاقوامی منڈی کے حساب سے اوگرا کا کام ہے یہ سیٹ کرنا ہم کوئی جھوٹی بات پہ کریڈٹ نہیں لینی چاہیے ناس پہ وہ کرنا چاہیے بھر دنیا کے آپ اتنے کا تیل لے رہے ہیں یہ آپ کی کاؤسٹ ہے یہ ایکسچینج ریٹ ہے یہ پرائیس ہو گئی مگر اب آپ کیا دیکھتے ہیں چونکہ آپ تو اس مرلے سے گزر چکے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ ظاہر ہے اسے خوش تو نہیں ہوگی میاں نواز شریف صاحب کی تو ہم نسٹری دے چکے ہیں کہ پیٹرولیم لیوی بڑھائی گئی ہے دس روپے بڑھائی گئی ہے تو اسے تو وہ خوش نہیں ہوں گے اور ان کا آپ کا پولٹیکل کیپٹل جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا وہ بھی ختم ہوگا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک ہارٹ بجٹ ہے اس کے بعد ایک ساپٹ بجٹ آئے گا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جب مجھ کو اٹھا کے ڈار صاحب کو لائے تھے تو ریفارمز کو ڈیلے کر دیا میں تو ریفارمز کی بات کر رہا تھا آئی ایم ایف بھی کہہ رہا تھا اس کے علاوہ آئی جب میں تو جس وقت میں نے ریٹینرز کے اوپر فکس ٹیکس لگایا تھا آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی اب ریکوائرمنٹ تھی پہ سب ریکوائرمنٹ نہیں تھی آپ نے وہ نہیں لگائے ٹھیک ہے اور کیا ہوا آپ نے نہیں رکیے نا ریفارمز پاکستان کو وہی برا عال میں چھوڑا آپ نے دیکھا کہ فروری سے لے کر مئی تک پچھلے سال پاکستان میں تیس تیس فیصد سے زیادہ انفلیشن رہا جو پاکستان کی تاریخ کی مہنگی ترین پیریٹ تھا اس کے بعد عوام نے کیا آپ کو ریسپانس دیا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا آپ جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جن فارموں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی عوام جانتی ہے تو آپ کیا باتیں کر رہے ہیں اس وقت ملک جائیں سیاست ہم سب کو ضروری ہوتی اور سیاست کرنا کوئی گناہ نہیں ہے اور کوئی کوئی سیاسی فیصلہ بھی ہوتا ہے لیکن جب ملک اتنی مشکل میں ہو اور آپ اتنے عرصے سے پاور میں بیٹھے ہوں تو یہ آپ کا فرض نہیں ہے میرا فرض ہے ایدہ پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں وزیر ہوں تو میں اس کرسی پہ حکومت پاکستان نے بیٹھایا ہوں میں حکومت پاکستان کا نوکر ہوں اور مجھے پاکستان کو پچانا ہوگا تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی کہ اس وقت ایکانومی کا اگر اتنا برا حال ہے تو خرچیں تھوڑے سے کم کر لو میں آپ سے ایک سوال آخری سوال آپ سے کروں گی کیونکہ آپ تو فائنائنس منسٹر رہ چکے ہیں وہ کونسی ایسی مقدس گائے ہیں جس کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہوئے ہر سیاست دان ڈرتا ہے اور جو بھی حکومت کے اندر آتا ہے کبھی اس مقدس گائے کا بجٹ جو ہے وہ کٹ نہیں ہوتا اور اس کا حل کیا ہے دیکھیں میں آپ کو بتا ہوں جب پندرہ سو عرب روپیہ ڈیٹ سروسنگ کے ہم دے رہے تھے آج سے دو ہزار سترہ اٹھارہ میں تو آرم فورسز کا بجٹ ہزار عرب روپیہ تھا آج آرم فورسز کا بجٹ دگنا ہو گیا دو ہزار دو بائیس سو عرب روپیہ ہو گیا آپ کو بتا ہے ڈیٹ سروسنگ جو ہے وہ پندرہ سو سے بڑھ کے نائنٹی سیون ہندرڈ اور سیونٹی فائی بلین روپیہ ہو گئی آپ کے اور دیگر اخراجات بڑھنا ہے جو پرابلم جو میں نے آپ سے گدارش کی کہ پرابلم یہ نہیں ہے کہ آرم فورسز کا What is the part of the budget that you can't touch as a finance minister There are every part of the budget you cannot touch میں آپ کو سچ بتا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ defense آپ کو information نہیں دیتا تو ریلوے بھی آپ کو information نہیں دی رہا ہوتا ہے Seriously میں آپ کو بتا ہوں پی ایس ڈی پی کے اندر بھی آپ سے لڑائی ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ پی ایس ڈی پی کتنا بڑا ہے تو یہ در تو ساری مقدس گائیاں ہی ہیں ادھر تو یہ ایک بڑے قسائی کی ضرورت ہے کہ ایک دن بسم اللہ کرے میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ پروپرٹی کے اوپر اور اگریکلچر کے اوپر سوبے ٹیکس نہیں جمع کرتے لیکن وفاق کو اس لئے نہیں دیتے کہ ان کے چیمبروں میں بیٹھے ہوئے ہیں سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو پچھاتے ہیں اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ آپ سے فائنس منسٹرین کے تنخواہ نہیں پڑھائے گی یہ خود بڑھا لیں گے جو لوگ خود ٹیکس نہیں دیتے وہ آپ کے اور میرے اوپر ٹیکس کیسے رہا سکتے ہیں میں یہ سمجھ میں نہیں آتا بہت بہت شکریہ مفتا اسماعیل صاحب مفتا اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایک بڑے قسائی کی ضرورت ہے اس لئے چونکہ یہاں پہ بہت ساری مقدس گائے ہیں جب تک آپ ان کے اوپر ٹیکس لاغو نہیں کریں گے تب تک معاملات حل نہیں ہو سکتے ناظرین کہیں نہ جائیے گا چھوٹا سا وقفہ لیتے پھر واپس آتے ناظرین پاکستان کی معاشی صورتحال اور اس حوالے سے ہونے واری تنقید کا آزادانہ طور پر جائزہ لینے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں خاکان نجیب صاحب جو کہ ماہر معاشیات ہیں اور دوہزار ستنہ سے دوہزار انیس تک وزارت خزانہ میں مشیر کے طور پر ذمہ داریاں ادا کر چکے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بجٹ ہے اس کا اپروچ ہی مختلف ہے اور اپروچ ہی غلط ہے آپ ایسا کیوں کہتے ہیں خاکان صاحب منظر صاحبہ پاکستان کا اگر میں آپ کو ایک اپروچ پیپر دوں جو اس بجٹ کے بارے میں ہو تو وہ پہلی چیز یہ کہے گا کہ آپ کو ایکسپینڈیچرز کو سنبھالنا ہے ان کے بڑھنے کی شرعہ میں کمی لانی ہے اگر آپ ایکسپینڈیچر ریفارم نہیں بھی کر پائے یعنی خرچے کو کم کرنا ہے اپسولوٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایس ڈی پی اس سال اگر چھے سو ارب خرچ ہو رہا ہے تو اگلے سال نو سو ارب پہ روکیے سو آپ کو وہیں پہ ڈھائی تین سو ارب بڑھ جائیں گے نمبر وان نمبر دو آپ یہ سوچیں ہیلتھ ایڈیوکیشن اس پہ ہم کیسے کم خرچ کریں ابادی تو بڑھتی جا رہی ہے اپسولوٹلی یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے بیکوز یہ کام ہی پروونسز کا ہے سو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کو ہیلتھ ایڈیوکیشن زکاعت اشر پاورٹی آپ کا کام نہیں ہے یہ آپ نہ کیجئے کیونکہ ڈیولوشن اٹھارویں ترمیم جو آپ مجھ سے زیادہ سمجھتی ہیں اس کے بعد یہ سبجیکٹس ڈیوالو ہو گئے ہیں میں نے اس کے پیسے بھی نیچے دے دی ہیں مجھے پانچ سو نوے ارب جو میں خرچ پاورٹی پہ کرنے جا رہا ہوں اس میں سے دھائی سو اگین مجھے پروونسز سے لینا ہے سو اگر میں وہاں سے لے لوں تو پانچ سو تو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے آپ ٹیکسز کاٹ سکتے ہیں اتنے آگے چلیے بات یہاں ختم نہیں ہوتی آپ نو ہزار سات سو پجھتر ارب دس ہزار ارب اپنے ڈیٹ پہ خرچ کرنے جا رہے ہیں پچھلے ڈیٹ کو دینے کے لیے آپ نے کہاں پہ ڈیٹ ری پروفائلنگ کی گفتگو کی ہے آپ کو ڈیٹ ری پروفائل کیے بغیر پاکستان کی سسٹینیبیلٹی بنانا بہت مشکل ہے اس سے آگے چلیے اگلے سال انفلیشن تیرہ فیصد ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف بھی کہہ رہی ہے میں مانتا ہوں پھر تنخواہیں بائیس یا چوبیس فیصد نہ بڑھائیں آپ تنخواہوں کو بارہ فیصد بڑھائیں یہاں پہ میں آپ کو بارہ فیصد دے رہا ہوں سبسڈیز اگلے سال آپ نے تیرہ سو ترے سٹھ ارب رکھی ہیں اس میں پاور سیکٹر کی سبسڈی کو ڈبل کیا گیا ہے اگر پاور منسٹری کہہ رہی ہے کہ ہم ایفیشنسی پہ کام کر رہے ہیں تو یہ جو پانچ سو ارب کو ڈبل کیا گیا ہے اور تیرہ سو ترے سٹھ ارب ہم نے اوورال سبسڈی تو دو سو ارب یہاں سے نکال لیجئے اگر آپ ایکسپینڈیچر کا اپروچ پیپر یہ لکھیں گے تو اٹھارہ ہزار نو سو نہیں اٹھارہ ہزار پہ آپ کا ایکسپینڈیچر رکھ جانا چاہیے تھا نائن ہنڈرڈ اگر میں یہاں سے اٹھا لوں تو میں نے جو سترہ سو ارب کے نئے ٹیکسز لگائے ہیں ان میں سے نو سو ارب نکال دیجئے میں آج بھی آٹھ سو نو سو ارب کے جو نئے ٹیکسز جو اچھے لگائے گئے ہیں ایکسپورٹرز کو ریجیم میں لائے ہیں کچھ ریٹیلر کو کر رہے ہیں تو آپ اس کے حق میں ہیں کہ ایکسپورٹرز پر جو سیپسیڈی ختم کی گئی ہے آپ اس کے حق میں کیونکہ اس کے بات تنقید بہت ہوئی ہے یہ غلط تنقید ہے میں کیسے پچھلے پچی سال سے جب میں نوے کی دہائی بھی یہ ہو رہا تھا تو میں پڑھتا تھا میں سٹوڈنٹ تھا نوے کی دہائی سے اب تک میں ان کو پوچھو ہی نہ کہ آپ نے کونسی مد میں کیا کمایا ہے میں تو سادہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کمائی کی ہے تو ٹیکس دیجئے بہت بہت شکریہ خاکان نجیب صاحب اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس بجٹ کا جو اپروچ ہے وہ ہی غلط تھا بجٹ کے اندر جو ہے خرچوں کو کم کرنا چاہیے تھا جو نہیں ہوا منیزے جہانگیر کو آج کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ